پاکستان کی ہلپ کیوں کرے گا ان کا کوئی دین و معنی نہیں ایک بات پر رہتی نہیں ہے اگر ایک بات پر رہے اپنے اور یہ خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک آن پر ہو گئی پاکستان میں کتی میں گائی ہوتی جا رہی ہے اور سبزیا بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے پیاز ہے تین سو چاہ سو روپے ہو گئی ہے اب انسان پیاز کری دے اور گوشت کو آپ کو پتہ ہے پیاز کری دے یا گوش کری دے تو کیا ریز ہے کہ پاکستان میں تین میں گائی بڑھتی جا رہی ہے آٹے کا تو نامی نہیں لیا آٹا تو وہ جو نامی لے کے برابر ہے کیونکہ وہاں پہ ازاد کشمیر سے ان کے بارگام پہ پر پروٹیسٹ چال رہا ہے کہ اب انڈیا میں جائیں گے کیونکہ وہاں پہ پاکستانوں نے فضلیٹیس نہیں دی جانے اتنا کچھ ہوا ہے اور ازاد کشمیر تو لوگ ازاد رہے ہیں ہم بات کی جائے تو یوکے والوں نے بھی کہہ دیا کہ کشمیر کے بارے میں شہر پاکستان اور کوئی مسلم کنٹری بھی پاکستان کے ہیلپ کرنا نہیں چاہ رہا تو دوستو انڈیا اتنی ترقی کرتا جا رہا ہے اور پاکستانی اب بھی کسمیر پر ہی اٹکے ہیں انہیں جو ان کے پاکستان میں اتنی بھوکمری فیالی ہوئی ہے انہیں اس کے تو کوئی پرواں نہیں ہے اور اب بھی انہیں کسمیر چاہیے تو تلیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پاکستانیوں سے جانتے ہیں کہ انہیں کسمیر چاہیے یا پھر ترقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ لوگ کی حضرت شاملی آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ناظرین ناظرین سے مجھے جانتے ہیں پاکستان میں بڑھتے ہیں میں گائی ہے اور پیاس کی بات کے پہلے تو آٹا نہیں تھا میرا پیاس وغیرہ ہے کہ پیاس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے انہیں پیاس کرتے ہیں یا میرگوشت اور دوسری طرف بات کی جائے تو پیٹرول پیٹرول کی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا تو پاکستان ناظرین سے پوچھیں گے کیا سی کیا ریزن سیاں اور انڈیا کی بات کی چاہے تو انڈیا میں بھی گربت بہت زیادہ لیکن ان کی بڑھتے ہوئی پیالر بینٹ کے ویسے ان کی گربت انہوں نے اوبرکام کیا ہے پاکستان ناظرین کی طرف کے ان کی کہہ رہا ہے السلام علیکم والیم السلام کیا نیم آپ کو منام آزر کیا کہہ رہا ہے اس سے بہت ٹوپیکی یہ ہے کہ آپ کو بتائی پاکستان میں کتی مہیں گائی ہوتی جا رہی ہے اور سبزیا بھی مہنگی ہو گئی ہے پیاز ہے سب چاس رو پہ ہو گیا اب انسان پیاز کری دے اور گوشت کو تو آپ کو بتا ہے پیاز کری دے یا گوشت کری دے تو کیا لزن ہے کہ پاکستان میں کتی مہیں گائی بڑھتی جاری ہے ہٹے کتے ناغیں نہیں لیا ہاتھا تو ناغ جو نہیں لے کر بڑا بہت زیادہ مہیں گائی ہو گئی ہے ہمارا ملک کے حالات بہت ایک میڈل کلاس کے لیے جہاں پر جینا بہت مشکل ہو چکا ہے آپ سرکاری سیکٹر کی سیلری دیکھیں وہ وہیں رہ پڑھی ہیں تیس پہ تیس اور ہم گائی سر اوپر سے اوپر جا رہی ہے اور اگر یہی حالہ تو پاکستان میں گربت بہت آ جائے گی گربت تو آ جائے گی گربت آ چکی ہے گربت بہت زیادہ آ گی چوری چکاری شروع ہو جائیں گے ڈکے شروع ہو گی کرائیم بڑھ جائے گا پاکستان میں اور اگر ایسے انہوں نے ایلیکشن نہ کروائے تو ملک دو فالٹر اگر ہم بات کیجئے انڈیا ہمیں تو انڈیا کے آپ کو پتہ پاپکستان میں بہت زیادہ ہے لیکن ان کی اوام پر ایڈویلیمنٹ اتنی ہو گئے کہ انہوں نے یہ گربت وغیرہ کو overcome کیا گیا اور اگر یہاں پر اس طرح کوئی یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ ایک دم اتنا زیادہ جگہ ہم پیٹرول کی بات کیجئے تو پیٹرول بھی آپ کو پتہ ہے پینتی سو روپے زیادہ ہو گیا تو اب کیا کریں گے اب آپ تو امیر لوگ بھی پریشان ہیں جو کار وغیر چلاتے ہیں گریب پریشان امیر بھی پریشان ہے پینتی سو روپے ہوا اور پینتی سو روپے پندرہ سے پہلے اور ہو جائے گا تو دیکھیں وہ کہاں گے جو امرانہ وہ پہلے کہتی تھی مریم نواز کہ ہم ہم آ جائیں گے تو کیمتے کام ہو جائے گا پینتی سو روپے اوپر چلے گے اور بھی مزید جا سکتا ہے وہ تو ڈالر تیل سستہ ہونے پر بیادر تیل سستہ ہونے کے بجائے بیمانگے کر رہے ہیں اور دوسرا ٹرپکہ میں نے سوال پوچھا کہ انڈیا میں انڈیا میں گروت بہت زیادہ ہے کیونکہ پر ان کے جو لیڈ کلاس ہے نا وہ لیڈ کلاس ہے اور ان کے پروجیکٹ جو سٹوڈنٹ نے آ رہے ہیں وہ پریکٹی پرکٹی اور پاکستان سے زیادہ انڈیا میں گروت ہے اور ان کے ترقی زیادہ کر رہے ہیں تو پاکستان کے ترقی کرنے کی ناوجہ ہے اور دوسری طرح بات کی جائے پہلے تو صرف ان کا مقصد تھا کہ کشمیر کو حاصل کریں وہ جمہو کشمیر اب ان کا مددہ کہ جو آزاد کشمیر ہے وہ بھی پاکستان اور انڈیا ہی لیں گے نہیں آزاد کشمیر تو نہیں لے سکتے صرف کیونکہ وہاں بھی آزاد کشمیر سندھ کے بارکہ پورٹیس چال رہے ہیں کہ اب انڈیا میں جائیں گے کیونکہ وہاں پر انہیں پاکستانوں نے فضلیٹیس نہیں دی جاری کس نے کہا ہے کون کہاں پاکستانی ہم جو پاکستان کے صبح ہیں پنجاب سندھ کے بارکہ پی کے والا وہاں پر اداز کشمیر میں زمین نہیں لے سکتا ان کے رہے پورے ہیں اور جمہو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے جو مزالم ڈھائے جا رہے ہیں لوگوں کے قروبار مارا جاتا ہے جنازے اور اتنے بران وانی کو دیکھ لو اتنا کچھ ہوا ہے اور آزاد کشمیر تو لوگ آزاد رہے ہیں اب بات کی جائے تو یوکیے والوں نے بھی کہہ دیا کہ کشمیر کے بارے میں شرط پاکستان اور کوئی مسلم کلٹری بھی پاکستان کے ہیلپ کرنا نہیں چاہ رہا وہ تو خالکستان کا بھی آپ کو پتا ہے یہ پنجاب والے علیدہ ہونا چاہتے تھے انہوں نے پنجاب کی انڈیا والوں نے سٹیٹ سوبوں میں بہت زیادہ سوبوں میں دوائیڈ کر کے ان کی آواز کو رکھا تو کوئی بات کی ہیو آگے پر کہ کوئی بھی پاکستان کے ہلپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ پر انویسٹروں کو انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ ڈیزنز ہے پاکستان کی ہلپ کیوں کرے گا ان کا کوئی دین مانی نہیں ایک بات پر رہتی نہیں ہے اگر ایک بات پر رہے ہیں اور یہ خود اپنی آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک آپ پر ہوگی تو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ پاکستان نویلپ ہو سکے گا پاکستان ہاں اگر عمرانت کا قومت آگیا اور دس سال سردارتی نظام آگیا پھر شاہد ہو سکے ویسے تو کوئی چانس ہی نہیں لاس میں کوئی انڈین آرڈینز اور پاکستان آرڈینز کو میسے انڈیا کو کیا میسے جیتوں پاکستان کو دینا چاہتا ہوں کہ عوام ایک جو ٹھو کہ کسی لیڈر کو فالو چاہے نہ کریں اور اپنا اچھے برے کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ایک آواز بن کے نکلیں اور جیسے پاکستان حالات میں جا رہا ہے آپ کو نکلنا چاہیے اپنی آواز کے لیے نکلنا چاہیے نہ کہ کسی لیڈر کے لیے اگر پاکستان میں ایک روڑ عوام بھی نکل آئے نا تو پاکستان کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے ہم پاکستان کی مہگائی کی بات کر رہے تو اتنی مہگے ہو گیا کہ پیاس بھی تین سب چاس ہے تو پاکستان میں مہگائی بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ پیاس لیں یا پیٹ چکن مغیرہ لیں آپ پیاس اور چکن کی بات کر رہی ہیں یہاں پہ ڈولر نہیں پکڑا جا رہا اور نہ ڈولر نہیں پکڑا جا رہا نہ پٹرول رکھ رہا ہے ہاں پٹرول کی بات سے ہی ہے پٹرول سے یاد ہے پٹرول بھی پہنسی روپے مہگا ہو گئے بلکل ایسی ہے اور اب میرے خیال سے آج کل میں جو ہے وہ تین سو دس روپے ہو جائے گا میرے خیال سے آج یا سبح ڈولر ڈولر تو ویسے روکی نہیں رہا کل تین دفعہ ڈولر کا ریٹ بڑھا ہے وہ مریم نواز کہاں گئے جو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ آ جائیں گے تو پٹرول کی قیمتے کام کر دیں گا تو ڈبل ہوتے جاری ہے مریم نواز صاحب وہ کہہ رہی ہے کہ میرا گلے کی سرجری کروا کے آئی ہوں اور ایک نورمل سی سرجری تھی اس نے کہا کہ نورمل سی سرجری تھی اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں مرتے مرتے بچی ہوں تو یہ کچھ سمجھی نہیں ہے یہ اس کی لوگ تو دوست جیسے کہ اپنے ویڈیو میں دیکھا کہ انیا اتنی ترقی کر رہا ہے اور پاکستان والے سے کچھ سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے اور اور انڈیا کی ترقی دیکھ کر جل رہے ہیں اور جلن کے مارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی کسمیر چاہیے بھئی ان سے اپنی بھوکمری پر تو کنٹرول ہو نہیں پارا ان کے وہاں پر کتنی بھوکمری آئی ہوئی ہے اپنے پاکستان کی جن سنکھیا اور بڑھانا چاہتے ہیں وہ کسمیر لے کر کے بھئی کسمیر بھی جو ہے خود پاکستان میں نہیں جانا چاہتے ہیں وہ پاکستانی جو ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسمیر چاہیے انہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں چاہیے بٹ انہیں کسمیر چاہیے تو آپ لوگ کا اس پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور سسکرائب جرور کیجئے گا تک تک کے لیے جائے شریف